ساؤتھ ایشیا میں ایک دیش ایسا ہے جس کا نام ہے انڈونیشیا دھرتی پر اگر کوئی دیش ہے جہاں پر سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی رہتی ہیں تو وہ انڈونیشیا ہی ہے ایران، اراک، پاکستان جیسے دیش جہاں کی لگ بگ 90% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم انڈونیشیا کو دنیا کا سب سے لازسٹ مسلم پپلشن دیش مانتے ہیں اگر ہم سمیں میں تھوڑا پیچھے جائے یعنی کی چودہوی شتابدی میں تو تب کے سمیں انڈونیشیا ہندو اور بہت دھرم کے لوگوں کا دیش ہوا کرتا تھا اب جو سوال آپ کے مند میں آ رہا ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہوا جس سے اچھانک سے انڈونیشیا جیسا دیش ہندوزم اور بدزم کو چھوڑ کر اسلام کو اپنا دھرم بنا بیٹھا کیا اس کے پیچھے مغلوں کی کوئی ساجش تھے یا پھر انڈونیشیا میں بھی ایراک جیسا کچھ ہوا جہاں عرب ایمیگرینٹس نے وہاں آ کر شہر بسانا شروع کیا ویل آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈونیشیا کی یہ کہانی پوری طریقے سے الگ ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ آج حیران ضرور ہوں گے تو دوستو جانیں گے اس بارے میں سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں دوستو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کی شروعات میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک سمائے پر انڈونیشیا میں ہندو اور بہت دھرم کے لوگ رہا کرتے تھے جن کی پاپیلیشن سب سے زیادہ ہوتی تھی ہندو دھرم کے لوگوں کی بات کریں تو آج انڈونیشیا میں ان کی پاپیلیشن گھٹ کر صرف ایک دشملو سات پرسنٹ رہ گئی ہیں اس ڈیٹا سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ہندو دھرم کے لوگوں کی پاپیلیشن انڈونیشیا میں بلکل رکھ سی گئی ہیں اور ایسا ہی کچھ بہت دھرم کے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں آج کے سمائے ان کی پاپیلیشن انڈونیشیا میں صرف ایک دشملو دو پرسنٹ تک ہی رہ گئی ہیں تو اتنی بڑی پاپیلیشن میں ڈکلائن آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دوستو انڈونیشیا میں ہندویزم اور بدھیزم میں سے سب سے پہلے بہت دھرم کے لوگ انڈونیشیا میں پہنچے تھے بھارت میں رہنے والے بہت دھرم کے لوگ سو ایڈی سے لے کر دو سو ایڈی کے بیچ میں انڈونیشیا میں پہنچے اور سیونتھ سنچری تک آتے آتے انہوں نے انڈونیشیا میں بہت دھرم کو کافی زیادہ فیلا دیا تھا انہی لوگوں میں سے ایک تھے راجہ شریف وجیہ جنہوں نے اپنے راج میں بدیزم کو کافی تیزی سے فیل آیا تھا لیکن دوستو انڈونیشیا میں بدیزم کو فیل آنے میں صرف راجہ شریف وجیہ کا اکلوتا ہاتھ نہیں تھا آگے جا کر سات سو پچاس سینچوری میں شیلیندر ڈائنسٹی کی شروعات ہوتی ہے جو سب سے پہلے انڈونیشیا کے جاوہ شہر سے فیل آیا تھا اور اس کے راجہ شیلیندر بھی بدیزم کو فالو کرتے تھے یہ ان سبھی راجاؤں کی دین تھی کہ انڈونیشیا میں بہت دھرم کی ستھاپنا اتنی تیزی سے ہوئی دوستو انڈونیشیا میں انہوں نے لگ بگ دو سو پچاس سالوں تک بہت دھرم کا پرچار کیا لیکن سمائے نے پھر کروٹ لی اور سال ایک ہزار پچیس ایڈی کے دوران بھارت میں ایک نئے راجہ کے راج کا ادھے ہوتا ہے چول ایمپائر اور اس ایمپائر کے پہلے راجہ تھے راجیندر ایک انہوں نے نہ صرف بھارت میں بلکہ بھارت سے سات سمندر دور موجود دیشوں میں بھی اپنے سامراج کو بڑھایا انہوں نے بڑی سوج بودھ سے بھارت کے نو سینہ کا نرمان کیا اور جو دیش بھارت سے کونسو دور ہوا کرتے تھے انہیں اپنی نو سینہ کی مدد سے اپنے قبضے میں لینا شروع گیا دیکھتے ہی دیکھتے شیلیندر انڈونیشیا کی دھرتی پر آن پہنچے اور پہلے بانگ پر حملہ کر کے راجہ ویجیہ کے ایمپائر کے اندر آنے والے چودہ سمدری پورٹ پر اپنا قبضہ جمع لیا اور پھر تھرٹین سینچوری سے لے کر سکسٹین سینچوری تک انہوں نے انڈونیشیا پر راج کیا جیسے ہی راجہ شیلیندر نے انڈونیشیا پر اپنا قبضہ جمع آیا تب انہوں نے وہاں پر اپنے قاعدے قانون چلانے شروع کیے ان کے قاعدے قانون میں ایک قانون ایسا بھی تھا جہاں پتی کی چیتا کے ساتھ پتنی کو ستھی کر جلایا جاتا تھا انڈونیشیا میں رہنے والے لوگ راجہ شیلیندر کی نیموں قائدوں کے حساب سے رہنے لگے سب کچھ کافی سانوں تک ایسا ہی چلتا رہا لیکن اس شانتی کو توفان میں بدلنے کا کام کیا ان لوگوں نے جو پوری دنیا میں اسلام دھرم کو فیلانا چاہتے تھے یا یہ کہہ لیجئے کہ پوری دنیا میں ان کا مقصد اسلام دھرم کے پرچم کو لہرانا تھا اور یہ لوگ کون تھے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سمجھ میں پیچھے جانا پڑے گا دراصل دوستو سیونتھ سینچوری کے آتے آتے اسلام عرب دیشوں کے دھرتے پر جن لے چکا تھا دھیرے دھیرے اسلام کو ماننے والے فولورز اپنے دھرم کا پرچار کرنے لگے اسلام مشینری ریلیجن ہے ان دھرموں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم پوری دنیا بھر میں اپنے دھرم کو فیلائیں گے تو اب یہ سب جاننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انڈونیشیا میں بھی عرب کے رہنے والے لوگوں نے اسلام کی شروعات کری ہوگی جی نہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جن لوگوں نے انڈونیشیا کے دھرتی پر اسلام دھرم کی شروعات کری تھی وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ بھارت سے آئے ہوئے لوگ تھے تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈونیشیا میں اسلام کو فیلانے کا کام بھارت کے لوگوں نے کیا ان سب کی شروعات ہوتی ہیں گجرات سے جہاں کے لوگ ویاپار میں کافی آگے ہوا کرتے تھے گجرات میں اس سمیں عرب دیشوں سے آئے ویاپاریوں نے اپنے ویاپار کو بڑھانے کے لیے سمدر کے راستے سے انڈونیشیا تک کا سفر تیع کیا عرب کے ویاپاری بھارت سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا کے جاوہ آئیلنڈ سمترا آئیلنڈ اور کالی مندن میں پہنچ اور پھر ففٹیند شتابدی تک آتے آتے وہاں پر اسلام دھرم بڑی تیزی سے فیلنے لگا ان لوگوں نے انڈونیشیا کے دھرتی پر اپنا ویاپار تو تیزی سے بڑھانا شروع کر ہی دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسلام دھرم کا پرچار بھی کرنا شروع کر دیا تھا پر یہ لوگ صرف یہی نہیں رکے بلکہ دھیرے دھیرے انہوں نے پورے انڈونیشیا پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا اس سمیں انڈونیشیا میں کئی الگ الگ امپائر ہوا کرتے تھے جیسے کی گوہا سلٹینٹ جو انڈونیشیا کے سلا ویسی میں تھا ٹینٹ اینڈ ٹیڈور جو انڈونیشیا کے نوردن حصے ملوکہ میں تھا اور ایسٹن پارٹ میں موجود تھا لوم بوک ان سبھی کنگڈم پر دھیرے دھیرے اسلام نے اپنی پکڑ مضبوط کرنے شروع کری ان کی پکڑ صرف یہی تک نہیں تھی بلکہ انہوں نے انڈونیشیا کے باقی کے الگ الگ حصوں پر بھی اپنی پکڑ بنانے شروع کر دی جس میں پیلم بنگ پیرلاک منانکا بو بنجار مسین پسائی جیسے علاقے شامل تھے یہ وہ دور تھا جب اسلام نے پوری طریقے سے انڈونیشیا کے دھرتی پر اپنے آپ کو فیلا دیا تھا ان کا کام اور بھی آسان تب ہوا جب چائنہ میں رہنے والے مسلموں نے انڈونیشیا کے دھرتی پر قدم رکھا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ 15 سنچری میں چائنہ میں چینگ ہو نام کے ایڈ میرل رہا کرتے تھے جنہوں نے انڈونیشیا کے جاوا آئیلنڈ میں اسلام کو فیلانے میں عرب لوگوں کی پوری مدد کری تھی لیکن دوستو ایک بات یہاں پر آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کہ انڈونیشیا میں اسلام اگر تیزی سے بڑا ہے تو اس کا کارنٹ صرف ویاپار کرنے والے لوگ ہی نہیں تھے کیونکہ ان لوگوں کا کام اپنے ویاپار کو بڑھانے کا ہوتا تھا اس کہانی کا ایک اور پہلو چھپا ہوا ہے جس راستے سے بھارت میں رہ رہے عرب لوگوں نے انڈونیشیا تک کا سفر طے کیا اسی راستے کا استعمال بھارت اور پاکستان کے اسلام اور دوسرے دیشوں کے صفیزم میں فشواس رکھنے والے لوگوں نے بھی کیا اور انڈونیشیا آن پہنچیں اس کے علاوہ یمن سے بھی کچھ لوگوں نے انڈونیشیا پر اپنے قدم جمعیں یہاں پر یمن کی ہیڈرامی کمیونیٹی شامل تھی جنہوں نے انڈونیشیا پہنچ کر اپنے دھرم کو فیل آیا دوستو اب ایک سوال جو آپ کے مند میں شروع سے پناب رہا ہے کیا کسی پولٹیکل پاور کی وجہ سے انڈونیشیا کی دھرتی پر اسلام اتنی تیزی سے فیلا جی نہیں بلکل بھی نہیں دراصل یہاں پر انڈونیشیا میں رہ رہے لوگوں کی گریبی سب سے بڑی وجہ ہے وہاں کے لوگوں کو کم پیسے میں گزارا کرنا پڑتا تھا کیونکہ زیادہ تر جگہوں پر باہر سے آئے ہوئے مسلمانوں نے اپنا قبضہ کر لیا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا کہ اگر یہاں کے رہنے والے لوگ اسلام کو اپنے آپ نہیں اپنا دے تو انہیں اپنے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا ویسے تو ہندو دھرم اور بودھ دھرم کے رہنے والے لوگوں نے اپنے دھرم کا وہاں پرچار تو کافی کیا لیکن انہوں نے یہاں رہ رہی عام جنتا کو ہمیشہ گریبی میں رکھا یہی وجہ تھی کہ وہاں کی عام جنتا ہندو اور بودھ دھرم کی رولر کو اتنا توجہ نہیں دیتی تھی جتنا اسلام دھرم کے لوگوں کو دیا جاتا تھا یہی ریزن تھا کہ جیسے ہی انڈونیشیا میں عرب ان ویڈ رائے تب انہیں یہاں پر اپنے دھرم کو فیلانے میں اتنا سمائن نہیں لگا کیونکہ یہاں کے لوگ پہلے سے ہی اپنا مند بنا بیٹھے تھے یہاں کے لوگ پہلے سے ہی اسلام سے کافی خوش تھے اور انہوں نے آسانی سے اسے اپنا بھی لیا تھا انہیں اسلام دھرم سے ہر وہ چیزیں ملی جو انہیں کسی اور دھرم سے نہیں ملی تھی دوستو ان سب سے ہٹ کر ایک اور ریزن ہے انڈونیشیا میں اسلام دھرم کے فیلنے کا تھا اور وہ ہے پپیٹ شو جہاں انڈونیشیا میں پپیٹ شو کافی دیکھا جاتا تھا اور اسی کا فائدہ عرب دیشوں سے آئے لوگوں نے اٹھایا یہ لوگ پپیٹ شو کے ذریعے پروفیٹ محمد اور ان کے کمپینین کی کہانی انڈونیشیا کے لوگوں کو سناتے تھے جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہاں کے لوگوں نے اسلام دھرم کو سمجھنا شروع کیا کہا جاتا ہے کہ پورے انڈونیشیا میں اسلام دھرم کو فیلانے کا لگ بگ نبے پرتیشت کام صرف انہی پپیٹ شو نے کیا دوستو اسی کارن کی وجہ سے آج کے سمجھ انڈونیشیا مسلموں کی آبادی والا سب سے بڑا دیش کہا جاتا ہے ہماری ویڈیو میں آج صرف اتنا ہی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کر کے ہمارے چینل نالجز ایوریٹن کو سبسکرائب ضرور کر لیں